اسلام علیکم ویلکم ٹو آسک اینڈ حاضر چینل آئی ایم ریزن اکوی آج جس ڈیپوزٹ سلپ کو ہم بھرنا سیکھیں گے وہ ہے دوبائی اسلامی بینک کی ڈیپوزٹ سلپ یعنی ہم دوبائی اسلامی بینک کی ڈیپوزٹ سلپ کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیش یا چیک کیسے ڈیپوزٹ کیا جاتا ہے اس سلپ کو بھرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیو وقت پر مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں اس ڈیپوزٹ سلپ کو بھرنا شروع کرتے ہیں اس کو بھرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے کسٹمر کاپی اٹیچ ہے یا نہیں اگر اس کے پیچھے کسٹمر کاپی اٹیچ نہیں اور آپ نے یہ سلپ کمپلیٹ فیل کر دی تو بینک یہ کوپی ایکسیپٹ نہیں کرے گا دوبارہ آئے مہربانی پہلے ڈیپوزٹ سلپ کو چیک کر لیں اور اس کے بعد سلپ بھرنا شروع کریں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوبائی اسلامیک بینک کے ڈیپوزٹ سلپ کے اندر سب سے پہلا آپشن برانچ کا ہے یعنی جس کے اکاؤنٹ میں آپ کیش یا چیک ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں اس کی برانچ کا نام یہاں پہ منشن کیجئے برانچ کا نام لکھنے کے بعد اس کے بالکل نیچے اکاؤنٹ ٹائٹل کا آپشن ہے یعنی جس کے اکاؤنٹ میں آپ کیش یا چیک جمع کر آ رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ منشن کیجئے اکاؤنٹ نمبر لکھنے کے بعد اس کے بالکل سامنے ڈیٹ کا آپشن ہے جس دن یہ ڈیپوزٹ سلپ آپ ڈیپوزٹ کروائیں گے اس دن کی ڈیٹ یہاں پہ منشن کیجئے ڈیٹ منشن کرنے کے بعد اس کے بالکل نیچے اکاؤنٹ ٹائپ کا آپشن ہے جس ٹائپ کا اکاؤنٹ ہے اس ٹائپ کے بلوگ پر ٹک کر دیجئے پرنسی کے بالکل سامنے لیفٹ سائٹ کے اوپر سی این ای سی کا آپشن ہے سی این ای سی کے اندر اپنا سی این ای سی نمبر یہاں پہ منشن کیجئے سی این ای سی پروائیڈ کرنے کے بعد بالکل نیچے فون نمبر یہاں پہ اپنے موبائل نمبر یا اپنے آفیس کا نمبر منشن کیجئے فون نمبر لکھنے کے بعد اس کے بالکل نیچے اکاؤنٹ نمبر کا آپشن ہے یعنی جس کے اکاؤنٹ میں آپ کیش یا چیک جمع کروا رہے ہیں اس کا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ مینشن کیجئے اکاؤنٹ نمبر مینشن کرنے کے بعد اگر آپ چیک جمع کروا رہے ہیں تو جس بینک کا وہ چیک ہے اور جس برانچ کا وہ چیک ہے وہ دونوں چیزیں یہاں پہ مینشن کیجئے اور چیک کے اوپر جو نمبر مینشن ہے اس کو یہاں پہ لکھ دیجئے اور اس چیک کے اوپر جو اماؤنٹ ہے اس کو اماؤنٹ کے نیچے یہاں پہ مینشن کیجئے اور اگر کیش سبمٹ کروا رہے ہیں تو آپ کیش کے سامنے وہ اماؤنٹ مینشن کر دیجئے اماؤنٹ لکھنے کے بعد جو اماؤنٹ آپ نے نمبریکل ویلیو کے اندر لکھا ہے اسی اماؤنٹ کو ٹوٹل اماؤنٹ ان ورڈ کے اندر یہاں پہ مینشن کیجئے اماؤنٹ ان ورڈ لکھنے کے بعد ڈپوزیٹر سگنیچر یہ دوبائی اسلامی بینک کی ڈپوزیٹ سلپ کمپلیٹ فل ہو چکی ہے مجھے امید ہے اب آپ کو دوبائی اسلامی بینک کی سلپ بھرنے کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کو کسی بھی بینک کی ڈپوزیٹ سلپ بھرنے میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں مینشن کیجئے تاکہ میں اس ڈپوزیٹ سلپ کی ویڈیو اپنے چینل پہ جل سے جل اپلوٹ کر سکوں شکریہ